بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویسے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے مختلف لوگ آ کر سوالات کرتے ہیں لیکن تھائیلینڈ سے آنے والی ایک لڑکی نے صرف ایک مطالبہ کیا اس لڑکی نے معصوم سی خواہش کا اظہار کیا جسے ڈاکٹر زاکر نائک نے وہیں کھڑے کھڑے سب کے زامنے پورا کر دیا یہ لڑکی ٹھیک سے انگریزی زبان میں بات نہیں کرتی تھی لہٰذا اس نے ایک مدرجم کی خدمات حاصل کی اور اپنا سوال رضاکار مترجم کے ذریعے ڈاکٹر زاکر نائک تک پہنچایا اس لڑکی نے کہا تھا کہ اس کا نام دانا ہے اور وہ مذہب کے اعتبار سے بدمت کی پیروکار ہے اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکثر ڈاکٹر زاکر نائک کے بیانات سنتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے اور ایک دائی کی مدد سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دین اسلام ہی سچا مذہب ہے اور وہ بدمت چھوڑ کر اب اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اس بدمت لڑکی نے کہا تھا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی یہ خواہش ہے وہ خواہش بتانے سے پہلے آپ دیکھئے کہ اس خاتون نے کس انداز میں کیا سوال رکھا اور جو ہی اس نے یہ کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو پورا ہال خوشی سے تالیاں بجانے لگا ڈاکٹر زاکر نائک بھی بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک بھی بیٹھے یہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ یہ اسلام تو قبول کرنا چاہتی ہے مگر وہ ڈاکٹر زاکر نائک کی مدد سے شہادہ لینا چاہتی ہے اور اس پورے ہال کے سامنے شہادہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتی ہے تاکہ کسی کو بھی کوئی شک نہ رہے کہ اب وہ مسلمان ہے اور وہ فخر سے سب کے سامنے بتانا چاہتی ہے جو ہی اس لڑکی کا سوال مکمل ہوا مترجم دوست ایک جانب ہٹی تو یہ تھائی لینڈ کی بدمت فالو کرنے والی لڑکی مائکروفان کے سامنے تھی اب ڈاکٹر زاکر نائک اس سے براہراست مخاطب ہو رہے تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا دین اسلام قبول کروانے سے پہلے اللہ کی مدد سے شہادہ پڑھوانے سے پہلے کچھ خاص سٹیپس ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اسلام قبول کرنے والے شخص سے کچھ بنیادی سوالات کرتے ہیں اگر وہ شخص ان بنیادی سوالات کا جواب ٹھیک سے نہ دے تو ڈاکٹر زاکر نائک اسلام قبول نہیں کرواتے اور ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا تھا یہاں تک کہ آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے کہ یہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی یہ مناظر دیکھئے اگر وہ ڈیو کے پہلے بہت ڈیو کے پہلے دیو ویڈیو کا سانتا ہے یوٹیوب اور پھر ایک شہادہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کے سوال کا جواب دینا شروع کیا اور سوال کو مختصر الفاظ میں دہرانے کے بعد یہ کہا کہ میری بہن میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے پہلا سوال کیا کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے جواب میں اس لڑکی نے فوراں سے ڈاکٹر زاکر نائک نے فوراں سے اگلا سوال کیا کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ بتوں کی پوجہ کرنا غلط ہے اس بودمت فالو کرنے والی لڑکی نے فوراں سے کہا جی ہاں غلط ہے اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے اہم سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں جواب میں اس لڑکی نے فوراں سے اپنے چہرے پر اتمنان والی مسکرہ ہٹ داتے ہوئے ہاں کہا ویسے تو کسی بھی غیر مسلم کے لیے ان تین سوالوں کا جواب دے دینا ہی اس کو اسلام کی قریب لے آتا ہے اور وہ اسلام قبول کر سکتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ لوگوں سے زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں بالخصوص غیر مسلموں سے لہٰذا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی اور اس لڑکی سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کوئی آپ سے زبردستی اسلام تو قبول نہیں کروا رہا جواب میں اس لڑکی نے کہا نہیں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہی سوال دوسرے الفاظ میں دہراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں نا اس لڑکی نے فوراں سے کہا نہیں یعنی کہ وہ اسلام قبول تو کر رہی ہے وہ دل سے راضی نہیں ہے یہ بات بہت حیران کنتی ڈاکٹر زاکر نائک بھی اس پر حیران رہ گئے جب ڈاکٹر زاکر نائک نے حیرت کا اظہار کیا تو یہ لڑکی سمجھ گئی کہ انگریزی زبان پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے اسے ڈاکٹر زاکر نائک کا سوال سمجھ نہیں آیا اور پھر مترجم کی مدد سے یہ لڑکی وہاں کی مقامی زبان میں تیرہ کا لفظ کہنے لگی ڈاکٹر زاکر نائک نے لقمہ دیتے ہوئے بیچ میں بول کر فوراں سے کہا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہو رہی نا اس لڑکی نے کہا جی ہاں مجھ سے کوئی زبردستی نہیں ہو رہی یہ تمام اہم سوال پوچھ لینے کے بعد جب ڈاکٹر زاکر نائک کو یقین ہو گیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کلمہ پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ دورائیں گی اور آپ ان سب کے سامنے دین اسلام قبول کریں گی دوستو اس لڑکی نے دین اسلام قبول کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک کی مدد سے اور اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھا یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ کس طرح سے یہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کے رونے پر بھی کوئی خاص توجہ نہ دی اس کے لیے اور اللہ کے لیے جو ہی یہ لڑکی کلمہ پڑ چکی اور دین اسلام میں داخل ہو گئی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائے اور ہدایت نصیب فرمائے یہ لڑکی اب اسلام قبول کر چکی تھی اور اپنے اردگرد کھڑی خواتین سے گلے لگ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک اتمنان اور مسکراہت بالکل واضح تھی این اسی موقع پر نظر آیا کہ ایک باہجاب عورت اس اسلام قبول کرنے والی بدھ عورت سے جو مسلمان ہو چکی تھی گلے لگتی ہے تو یہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسی دوران ایک رضاکار عورت نے مقدس کتاب قرآن پاک بھی اس خاتون کے حوالے کرنا چاہا لیکن یہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جبکہ دوران ایک سٹیج پر موجود تھے اور اگلے سوال کی تیاری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کسی اور غین مسلم نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لے مگر یہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بار بار نظر آ رہی تھی یہ مناظر آپ بھی دیکھئے دوستو دوستو آپ نے دیکھا کہ یوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد سے ایک اور عورت کی زندگی بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اسے اسلام قبول کروایا یہ مناظر آپ نے دیکھے آپ اسلام قبول کرنے والی اس خاتون کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں کومنٹ کر کے اپنا پیغام ان تک ضرور پہنچائیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز مستقبل میں بھی بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ